السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں وہ سلطنت عثمانیہ جو سالوں پہلے آناتولیا یعنی آج کے ترکی کے علاوہ بھی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر فیلی ہوئی تھی اتر میں ہنگیری اور کریمیا دکشن میں مکہ مدینہ سے لے کر عدان تک پورب میں آرمینیا سے بغداد تک اور پشچی میں الجائر سے یعنی الزیریہ تک اس سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی دنیا کے بڑے بڑے شہر اور دیش جیسے مورکو ٹیونیس ایجیبت سعودی عربیہ لیبیا ایران کوئیت یمن اسرائیل فلسطین جورڈن اراک لیبنون ملک شام ترکی گریس بلگیریہ البانیہ میسیڈونیہ رومینیہ سربیہ کوسوو تریپولی اور پورے ہنگیری پر سلطنت عثمانیہ مضبوطی کے ساتھ فیلی ہوئی تھی اسی سلطنت کو انگریز تا آٹومن ایمپائر کہتے تھے اور کہتے ہیں تین برریازم یعنی دنیا کے تین بڑے بڑے کھنڈوں پر چھہ سو سال تک حکومت کرنے والی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی کیسے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت بنی اور پھر کیسے اس سلطنت کو سازشوں میں گیر کر اس کی جڑوں کو کٹ کر کیسے اسے تباہ کر کے بکھیر دیا گیا کہ آج اس کی تاریخ تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام ہے دوستو سلطنت عثمانیہ پہ بنایا گیا یہ پہلا اپیسوڈ اسے پورا ضرور دیکھیں دوستو آج کے دور کا ترکی جہاں موجود ہے اسی ترکی کو سالوں پہلے اناتولیا کہا جاتا تھا اسی اناتولیا کے مشرق میں یعنی پورب میں ایک بڑی ترکی شلطنت آباد تھی جسے سلجک سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اناتولیا کا یہ پورا علاقہ تو رومیوں کے قبضے میں تھا رومن سلطنت اناتولیا اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک فیلی ہوئی تھی یہ رومن لوگ وہی ہے جنہیں ارترل غازی اور کرولوس عثمان ڈراما سریز میں بیزنطنیوں کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے بیزنطن ایمپائر یا اسٹرن رومن ایمپائر بھی کہا جاتا تھا اس رومن ایمپائر کا مرکز تھا کونسٹنٹینوپل یا کنسٹنطونیا جو اس کی راجدانی تھا جو بڑے بڑے کلوں کی تین دیواروں کے بیچ میں محفوظ تھا جسے دنیا آج اسٹامبول کے نام سے جانتی ہے اور آج یہ ترکی کا ایک بہت بڑا شہر ہے اناتولیا میں ایک خوبصورت جھیل ہے جس کا نام لیک وون ہے اسی جھیل کے کنارے ایک بہت پرانا اور قدیم چرچ ہے جس پر بائبل کی ایک مکمل داستان تراشی گئی ہے اور اسی جھیل کے کنارے تقریباً ہزار سال پہلے ایک تاریخی اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس جنگ نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی قسمت پلٹ کے رکھ دی اسی تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں پر ہر سال اگست میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں ترک کے راشترپتی رجبت یا بیردوگان بھی شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں ایک کھیل دکھایا جاتا ہے جس میں ترک گوڑ سوار بینا لگام پکڑے کھوڑا دڑاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے کھوڑے سے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف موڑ کر تیر چلاتے ہیں اور ایک دم سٹیک نشانہ لگاتے ہیں آج کے دور میں بھلے ہی ایک کھیل نظر آتا ہے لیکن آج سے ساڑھے نو سو سال پہلے انہی کے باپ داداؤں نے یہی سب کر کے رومیو سے یہ پورا علاقہ چھین لیا تھا دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ گیارہوی صدی میں اناتولیا کے حصے پر حکومت کرنے کے لیے سلجوگیوں اور رومیو کے بیچ لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہتی تھی لیکن بنیادی طور پر اناتولیا کا یہ سارا حصہ رومیو کا یعنی بیزنطینی سلطنت کا تھا رومیو نے اپنی سلطنت کو ترکوں سے بچانے کے لیے سرحدوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کلوں کی لمبی کتارے بھی بنا رکھی تھی یہ کلے رومی سرحدوں پر پہرہ دینے کا کامن جم دیتے تھے اور ان کلوں میں موجود فوجی دستے ترک حملہ اوروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے لیکن ترکوں کے یہ حملے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکناب سرحدی کلوں کے بس کی بات نہیں تھی اور انہی حملوں سے تنگ آ کر رومی بادشاہ رومنوس نے ترکوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی جب رومنوس سلجوگیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا اس وقت سلجوگی ترکوں کے سب سے بڑے سلطان الف ارسلان مصر کی فاطمی خلافت سے جنگ میں الجے ہوئے تھے فاطمی خلافت کی حکمرانی میں بیت المقدس اور سیریا کے شاہری علاقے شامل تھے الف ارسلان یہ علاقے چھیننا چاہتے تھے اور ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اب ان کے سامنے رومنوس نام کا نویہ فتنہ ایک لاکھ کی سینہ لے کر کھڑا ہو چکا تھا اب الف ارسلان کے ایک طرف مصر کی فاطمی خلافت اور دوسری طرف رومی شہنشاہ رومنوس تھا اب دوستو الف ارسلان ایک ساتھ ان دونوں سے الگ الگ معاصل پر نہیں لڑ سکتے تھے اس لئے انہوں نے رومن شہنشاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ اگر رومنوس ہمارے خلاف جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقوں پر ہم لے کرنا بند کر دیں گے اور بدلے میں رومن فوج کو بھی ترک علاقوں میں چھاپا مار کاریوائی کرنے سے تمہیں روکنا ہوگا رومنوس اس پیغام کو مان تو جاتا لیکن مصیبت یہاں پر یہ کھڑی ہو گئی کہ دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد کا پکے طور پر کسی کو پتا نہیں تھا اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا کنٹرول بھی کچھ خاص نہیں تھا اسی لئے یہ معاہدہ تیہ نہیں ہو سکا اور رومی شہنشاہ رومنوس نے اپنی فوج کے ساتھ سلجوگی سلطنت کی بورڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی سن ایک ہزار اکتر میں رومنوس اپنی ایک لاکھ کی فوج کے ساتھ اناتولیا کے مانسکرت کے مقام پر پہنچ چکا تھا یہاں سے سلجوگی سلطنت کا علاقہ اب زیادہ دور نہیں تھا اور اب ایلپ ارسلان کے پاس ایک ماس چھوڑ کر رومنوس کے ساتھ لڑنے کے سوائی کوئی اور راستہ نہیں تھا اسی لئے ایلپ ارسلان نے فاطم خلافت سے جنگ روک دی اور رومنوس کے لشکر سے مقابلے کی تیاری کرنے کے لیے وہ اپنے مرکز ایران چلے آئے ایران آ کر انہوں نے ایک ایسا خطرناک لشکر تیار کیا جس لشکر میں کمال کے گوڑے سوار اور تیر اندازی میں اچھے اچھوں کو مات دینے والے سپاہیوں کو شامل کر لیا اس لشکر کی تعداد بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک مشتمل تھی اور اس لشکر میں اکثر سپاہی ایسے تھے جو بینا لگام پکڑے ہی دوڑتے گوڑے سے سٹیک نشانہ لگانے کی قابلیت رکھتے تھے اب دوستو ارسلان اپنی فوج کو لے کر ایک لمبے راستے سے وون لیک کے کنارے جا پہنچے اور انہوں نے رومی فوج پر اچانک ہی پیچھے سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے رومی فوج میں بگدر مچ گئی اور انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا رومیوں پر دوسری قیامت یہ ٹوٹ پڑی کہ ان کی فوج میں جو ترک سپاہی کرائے پر سپاہی بن کر لڑ رہے تھے این وقت پر وہ سارے سپاہی الپرسلان کی فوج سے جا ملے جس سے رومیوں پر حیبت تاری ہو گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر باگنے لگے اس پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے رومی فوج کے اس بڑے حصے کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے جس کی کمانڈری خود رومن شہنشاہ رومانوس کر رہا تھا جب اس بڑی فوج سے الپرسلان کی بقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو میدان جنگ کے اندر ہی افوا فیل گئی کہ رومن شہنشاہ رومانوس مارا جا چکا ہے اپنے کمانڈر اور شہنشاہ کی موت کی خبر سن کر ان بے وقف بیزنتینیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور کچھ دیر تک بے سہارہ لڑنے کے بعد رومی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے لگے تھے اور دیرے دیرے یہ لوگ الپرسلان کے سامنے کٹنے ٹیکنے لگے تھے صرف ایک ہی دن کے اندر جنگ پوری طرح سے ہار چکے تھے اور سلجوگی سلطان الپرسلان جنگ میں فاتح ہوئے لیکن دوستو یہ تو صرف جنگ کی شروعات تھی جنگ کے ختم ہونے پر ایک عام سلجوگی سپاہی الپرسلان کے سامنے آیا اس نے ایک رومی سپاہی کو الپرسلان کے قدموں میں پیش کیا جو زخمی حالت میں دول اور مٹی سے اٹھا ہوا تھا سلطان نے پوچھا بتاو یہ کون ہے اس سلجوگی سپاہی نے بتایا کہ یہ رومی شہنساہ رومانوس ہے الپرسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنساہ اس کے قدموں میں پڑا ہے انہوں نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا کہ بتاو اگر میں تمہارے سامنے اسی طرح سے لائے جاتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے رومانوس نے جواب دیا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا یا زنجیروں میں باندھ کر کنسٹنطونیا کے بازار میں جانوروں کی طرح گھوماتا رومانوس کی یہ باتیں سن کر الپرسلان نے جواب دیا کہ رومانوس تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میرا انتقام کتنا بیانک ہونے والا ہے تم مجھے قتل کرنے کی بات کرتے ہو اے رومانوس جاؤ میں تمہیں ماف کرتا ہوں اتنا کہنے کے بعد الپرسلان نے رومانوس سے اچھا سلوک کیا اس کی دیکھ بال اور زخموں کا علاج کروایا اور اسے مہنگا لباس پہنایا اور خاص طور پر ایک دعوت کا احتمام بھی کیا الپرسلان نے رومانوس کے ساتھ ایک بڑا معایدہ یعنی قرار بھی کر لیا جس معایدے کے تحت اناتولیہ کے بہت سے علاقے سلجوگیوں کی حکمرانی میں آگئے رومی شہنشاہ رومانوس نے پندرہ لاکھ سونے کے سکے سالانہ اناج اور اپنی بیٹی کی شادی الپرسلان کے بیٹے سے کرنے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد رومی شہنشاہ رومانوس کو آزاد کر دیا گیا لیکن ہوا وہی جو الپرسلان نے کہا تھا کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میرا انتقام کتنا بیانک ہوگا سلجوگیوں سے آزاد ہونے کے بعد رومی شہنشاہ اپنے مرکز یعنی کنسٹنطونیا پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغی فوجیوں نے گیر لیا کیونکہ کنسٹنطونیا میں اس کے خلاف بڑی بغاوت ہو چکی تھی اور اس کے جگہ رومیوں نے نیا شہنشاہ بھی چن لیا تھا ان باغی سپاہیوں نے رومانوس کو گرفتار کر لیا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نکال دیا اور اسے قید میں ڈال دیا جہاں پر وہ تڑپ تڑپ کے موت کا شکار ہو گیا ہوا ہو بہو ویسا ہی جیسا کی الپرسلان نے اس سے کہا تھا دوستو اس دن سے لے کر آج تک اناطولیا کا یہ حصہ دوبارہ کبھی بھی رومیوں یا عیسائیوں کے قبضے میں نہیں گیا رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے جس جگہ کے لیے رومی ہمیشہ مشکتیں کرتے رہتے تھے وہ جگہ تاریخ میں ایک عظیم مرتبہ رکھتی تھی کیونکہ یہیں کہیں اناطولیا کے خطوں پہ وہ خانہ بدوش قبیلہ بھی آباد ہوا کرتا تھا جو اپنے جانوروں کے ریوڑوں کو لمبے لمبے گانس کے میدانوں میں ہاک کر اپنا گزر بسر چلایا کرتا تھا یہ وہی قبیلہ ہے جسے آج پوری دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے ان کا اصل لام کیا تھا یہ اناطولیا میں آخر کس جگہ بسا کرتے تھے شروعات میں ان کا مذہب کون سا تھا یہ ساری باتیں صحیح سے کسی کو نہیں معلوم کیونکہ عثمانی ترکوں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے سو سال بعد لکھا گیا اسی لئے اس میں بہت کچھ افسانوی خیالات یا ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے یا یہ سب سچ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو سلجک ترکوں کے اناطولیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد ترکوں کے دوسرے قبیلوں کی طرح یہ قبیلہ بھی اسی ہری بری اور سرسبز زمین پر گوم فیر کر اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے یہ قبیلہ کائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا یہی کائی قبیلہ سلجک سلطنت کی حفاظت میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا سردار سلیمان شاہ نے سلجک سلطنت کے ساتھ مل کر بیزنتینیوں منگولوں اور سلیبیوں کے خلاف بہت سارے معاظوں پر جنگے لڑی تھی ان کی وفات کے بعد کائی قبیلے کی تقسیم ہوئی اور اصل سرداری ارترل صاحب کو دے دی گئی اور ان کے بعد اس قبیلے کے سردار بنے عثمان غازی جنہوں نے آگے چل کر ایک بہت بڑی سلطنت کی نیو کھینچ ڈالی جسے آج ہم اور آپ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں ترک کے یہ قبیلے بہادر جنگجو سخت طبیعت کے مالک اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والے لوگ تھے یہ لوگ ہزار بار مرنے کو تو تیار ہو جاتے تھے لیکن اپنی زمین کا ٹکڑا کسی ظالم کے حوالے کرنا غوارہ نہیں کرتے تھے دوستو سلجکی سلطنت کی حکمرانی میں جتنے بھی قبیلے اناتولیا میں بسا کرتے تھے ان کا اصل کام یہ تھا کہ وہ سلجکی سلطنت کی رومیوں سے حفاظت کرتے تھے بدلے میں سلجک سلطنت اناتولیا اور دیگر خطوں کے ہرے برے میدانوں میں ان کو بسنے اور ان کے ریوڑوں کو چرانے کا پروانہ دیا کرتی تھی اور یہ ترک قبیلے اپنے جانوروں کو چرانے کے ساتھ ساتھ سلجک سلطنت کی حفاظت اور سرحدوں پہ پہرا دیا کرتے تھے لیکن وقت کے گزرتے سلجکیوں کو سب سے بڑی تباہی کا سامنا رومیوں سے نہیں بلکہ پورپ کی طرف سے آنے والے منگولوں اور جنگیز خان سے کرنا پڑا جنگیز خان نے خاکان عظم بننے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی اور قدیم سلطنت جسے خوارزم سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا اس خوارزم سلطنت کی حکومت ایران اور مدی ایشیا پر فیلے ہوئی تھی جنگیز خان نے خوارزم سلطنت کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کو ایک پیغام بجوایا اور کہا کہ میں تمہاری سلطنت سے تجارت کرنا چاہتا ہوں اور دوستو جنگیز خان اچھے اور خوبصورت کپڑوں کا بھی شوقین تھا علاؤدین خوارزم شاہ نے جنگیز خان کے تجارتی پیغام کو قبول کر لیا اور اس طرف سے جنگیز خان نے بھی ایک کافلہ خوارزم سلطنت کی طرف روانہ کر دیا لیکن خوارزم سلطنت کی بورڈر کے ایک شہر اور ترار کے قریب اس منگل کافلے پر حملہ ہو گیا جس کے بعد گصائے ہوئے جنگیز خان نے دو منگل اور ایک مسلم سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں بیجے لیکن علاؤدین خوارزم شاہ نے مسلم سفیر کی گردن کٹوا دی اور ان دو منگلوں کے سر منڑوا دیئے اور ان کو واپس جنگیز خان کی طرف بیج دیئے دوستو اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے دوستو علاؤدین خوارزم شاہ کی سرکت کے بعد جنگیز خان بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور چین کی سرد سے لے کر بغداد تک موجود ساری مسلم سلطنتوں پر کہر بن کر پرس پڑا جنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو جڑ سے نشتوں نابود کر دیا ساتھی ساتھ اباسی خلافت کو بھی اپنے پیرو تلے روند ڈالا یہاں تک کی جنگیز خان کی فوج آناتولیا تک بیا پہنچی اور آناتولیا پہ حکومت رکھنے والی سلجوگی سلطنت کو بھی یہاں سے اخاڑ فے کی اور اب چھوٹی سی سلجوگی سلطنت بج گئی جسے سلاجگائے روم کہا جاتا تھا یہ چھوٹی چھوٹی سلجوگ سلطنتوں کا ایک گروہ تھا جس پر علپ ارسلان کے رشتہ داروں کی اولاد حکومت کیا کرتی تھی اسی سلاجگائے روم اور رومی سلطنت کے بیچ عثمانی ترکوں کا قبیلہ اپنے سردار عثمان غازی کی قیادت میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا عثمان غازی حقیقی طور پہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے ان کی شروعات کی زندگی کیسی گزری تھی اس کے بارے میں کسی کو بھی زیادہ معلومات نہیں ہے یہاں تک کی ان کے نام کے بارے میں بھی اتحاس کاروں کے بیچ کافی دورائے ہیں کہ ان کا نام واقعی عثمان تھا یا پھر عثمان یا پھر اوٹومن تھا یوں کہ عربی زبان کا یہ نام عثمان انہیں بہت سالوں بعد دیا گیا تھا عثمان کے بارے میں اتحاس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بہادر اور دلیر انسان تھے اور ان کے جنگجوبی کمال کے تلوارباز اور گزب کے گوڑسوار تھے یہ گوڑسوار اتنے زیادہ ہنرمند تھے کہ وہ بغیر لگا میں پکڑے دوڑتے گوڑے سے اپنے شکار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ سردار عثمان اپنے سارے سپائیوں سے کھل مل کر رہا کرتے تھے اور ہر ایک سپائی کو برابر احترام دیا کرتے تھے ان کے اسی روئیے کی وجہ سے وہ اپنے ہر ایک سپائی کے دل میں اپنی الگ عزت اور ہونچا مقام بنا چکے تھے عثمان غازی نے گوڑسوار ترکوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی اپنے انصاف اور بہادری کا لوہا منوا کر انہوں نے اردگرد میں موجود بہت سارے ترک سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اپنی انہی صلاحیتوں کے دم پر عثمان اب اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ جو منگول ان کے دادا سلیمان شاہ اور والد ارترل صاحب کو مسئیبتوں اور ظلم سے دوچار کیا کرتے تھے وہ اب عثمان غازی سے مقابلہ کرنے کے بجائے چھپ کر پاگ جایا کرتے تھے عثمان رومیوں کی بیزنطینی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی ریاست کی بنیاد کا پہلا بیج بو سکے اور باقی ترکوں کو یہ منوا سکے کہ ہم بھی اپنی الگ ریاست کی بنیاد رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن بیزنطینی سلطنت اور عثمان غازی کے بیچ میں دریئے سنگرین یا سکاریا ندی بہا کرتی تھی جو عثمان غازی کے لیے قدرتی رکاوٹ بن رہی تھی اس ندی کے اس پار بیزنطینی سلطنت ہوا کرتی تھی جنہوں نے ندی کے ساتھ سینکڑوں مضبوط چوکیاں بنا رکھی تھی انہی چوکیوں پر موجود تیر انداز عثمان غازی کی فوجوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے جیسے ہی ترک سپاہی بیزنطین کی طرف بننے کی کوشش کرتے تو ان چوکیوں پر موجود رومی تیر انداز ان ترک سپاہیوں پر تیر برسانا شروع کر دیتے تھے جس کی وجہ سے عثمان غازی کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن دوستو اسی دور میں سن تیرہ سو یا تیرہ سو دو میں ایک قدرتی کٹنا گٹی وہ قدرتی کٹنا یہ تھی کہ دریئے سنگرین نے اپنے بہاو کا رکھ بدل لیا اور اسی وجہ سے بیزنطین کی مضبوط چوکیاں دریئے کے بہاو میں آ کر بہنے لگی عثمان کو اسی موقع کا انتظار تھا انہوں نے دریئے سنگرین کو پار کیا اور رومی علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیا ان بیزنطینیوں نے جب سنا کہ عثمان دریئے سنگرین پار کر کے ہماری سرحدوں میں گسایا ہے اور ہماری سلطنت کے لیے بڑی مصیبت بننے والا ہے تو انہوں نے عثمان صاحب کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج بیجی لیکن یہاں عثمان غازی نے وہ جنگی مہارت دکھائی جو انہوں نے منگولوں سے سیکھی تھی اور جو بعد میں عثمانی ترکوں کی عادت بن گئی تھی دوستو وہ جنگی مہارت یہ تھی کہ عثمان نے پہلے اپنا چھوٹا سا فوجی دستہ دشمن کے مقابلے کے لیے بیجا جب جنگ شروع ہوئی تو اس چھوٹے سے فوجی دستے نے واپس الٹی طرف بھاگنا شروع کر دیا اب بیزنطینی دشمن نے اس لشکر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور پیچھا کرتے کرتے یہ لوگ این اس جگہ پر آ کر فنس گئے زنطینی لشکر جال کے بیچوں بیچا کر ٹھہر گیا تو گاد لگائے بیٹھے عثمان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پوری طاقت سے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں رومی فوج کو بری طرح سے شکست کھانی پڑی اور عثمان اس جنگ میں گازی بن کر لوٹے اس فتح کے بعد عثمان صاحب نے رومیوں کے کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے جن میں یعنی شہر سب سے اہم تھا اسی یعنی شہر کو عثمان صاحب نے اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا دوستو انہی ساری شاندار فتحات نے عثمان غازی کو اس علاقے میں رہنے والے ترکوں کا ہیرو بنا دیا اور اب اناتولیا کے سارے ترک قبیلے ایک ایک کر کے عثمان غازی کے پرچم کے نیچے جمع ہونے لگے تھے عثمان غازی کا لشکر بڑا ہو رہا تھا لیکن رومیوں کی بیزنطینی امپائر سے بہت چھوٹا تھا لیکن چھوٹے لشکر کے ساتھ بھی عثمان نے بیزنطینی سلطنت پہ حملے کرنا جاری رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی عثمان کے چچا دندار نے انہیں اس مہم جوہی سے منع کرنا چاہا تو عثمان بہت ناراض ہوئے کہ ان کے لیے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا جائے لیکن پھر بھی چچا دندار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور الٹا بیزنطینیوں کے ساتھ مل کر اپنے بتیجے عثمان کے خلافی سازشے کرنے لگے جس کے نتیجے میں عثمان نے اپنے چچا کو تیر کا نشانہ بنا کر پورے قبیلے کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا اپنے چچا کو تو انہوں نے ان کی غداری کی سجادے دی لیکن اپنے اہم معاملات میں وہ ایک شیخ عدبالی سے ضرور مشورہ لیا کرتے تھے عثمان شیخ عدبالی کو اپنا راہگیر مانتے تھے عرشی سیخ کی بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن شیخ عدبالی شروع میں اس بات پر راضی نہیں تھے ایک ترکی روایت کے مطابق عثمان نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ عدبالی کے سینے میں سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ کر سما جاتا ہے پھر عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاکھے اور جڑے مشرق سے لے کر مغرب تک فیل جاتی ہے پھر اسی درخت کی جڑوں سے چار بڑے دریا نکلتے ہیں اور چار بڑے پہاڑ درخت کی ان فیلتی ہوئی شاکھاؤں کو سہارا دیتے ہیں پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں خواب کے مطابقی عظیم الشان شہر ایسی جگہ تھا جہاں دو سمندر اور دو برعی آزم یعنی بومی کھنڈ ملتے ہیں یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتے تھے لیکن اتنے میں ہی ان کی آنکھ کھل گئی عثمان نے جب اپنا یہ پورا خواب شیخ عدبالی کو سنایا تو انہوں نے اس پر کہا کہ مبارک ہو خدا نے تمہیں ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم اب میری بیٹی سے شادی کرو گے دوستو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ عثمان صاحب کی شیخ عدبالی کی بیٹی رابیہ سے شادی ہو گئی یہ وہی رابیہ خاتون ہے جسے آج ہم اور آپ کرولوس عثمان میں رابیہ بالا ہاتون کے نام سے جانتے ہیں شیخ عدبالی کی بتائی ہوئی تعبیر اور کمزور ہوتی بزنطینی سلطنت کو دیکھ کر عثمان صاحب کے حوصلے اب اور بھی بلند ہو رہے تھے انہوں نے تیرہ سو سترہ میں بزنطینی ایمپائر کے ایک اہم شہر کنسطنتونیا جسے آج اسٹامبول کہتے ہیں اس کے قریب ہی ایک اور بہت ہی اہم شہر بروسہ کا محاصرہ کر لیا رومیوں کے شہر بروسہ کو فتح کرنے کے لیے عثمان صاحب کو دس سال تک جنگ لڑنی پڑی تھی اور دس سال تک جنگ لڑنے کے بعد آخر کار فتح عثمانی ترکوں کے حصے میں آگئی اور سن تیرہ سو چھبیس میں بروسہ کے گورنر نے عثمان صاحب کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے لیکن جب بروسہ شہر فتح ہوا تب عثمان صاحب موت کے قریب پہنچ چکے تھے عثمان صاحب کے بیٹے اورہان نے فتح کی خوشکبری بیمار اور بوڑے باپ تک پہنچائی تو وہ یہ سن کر خوش ہو گئے عثمان نے اپنے بیٹے اورہان کی تعریفیں کی اور انہیں اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا اور ساتھ یہ وسیعت بیکر ڈالی کہ موت کے بعد انہیں بروسہ شہر میں ہی دفن کیا جائے اور بروسہ کو عثمانی ترکوں کا نیا دارول حکومت یعنی راجدانی بنا دی جائے اس کے ٹھیک کچھ دنوں بعد ہی عثمان صاحب کی وفات ہو گئی تو انہیں بروسہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے اور ان کے بیٹے اورہان صاحب نے اپنے بابا کی وسیعت کے متعبیق بروسہ شہر کو اپنا نیا دارول حکومت یعنی راجدانی بنا لی اور یہ عثمانی ترکوں کے پاس ایک ایسی ریاست آ چکی تھی جسے وہ سلطنت کا نام دے سکتے تھے اور یہ نام دے دیا گیا اورہان نے سب سے پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا یعنی اب لوگ انہیں سلطان اورہان کے نام سے جاننے لگے اس سے پہلے ان کے یہاں سردار کا لقب اختیار کیا جاتا تھا جسے ترکی میں بے کہہ کر پھکارا جاتا ہے جیسے ارترل بے عثمان بے وغیرہ اور اب تو یہ اورہان بے نہیں رہے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان سلطان اورہان بن چکے تھے اور اس سلطنت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جو عثمان صاحب نے اپنے خواب میں دیکھی تھی لیکن نئی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہی خطرے بھی نئے نئے ابرنے لگے تھے اور یہ خطرہ صرف رومیوں سے نہیں بلکہ ترکوں کی ایک اور سلطنت سے بھی تھا ترکوں کی ایک اور سلطنت جو کیراسی سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی یہ کیراسی سلطنت عثمانی ترکوں کے مغربی علاقے میں دیرے دیرے طاقتور ہو رہی تھی اور یہ بات ممکن تھی کہ رومی اور کیراسی ترک کبھی بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اور عثمانی ترکوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے حملہ وار ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے سلطان ارحان بہت پریشان رہا کرتے تھے لیکن پھر قدرت نے ارحان سلطان کو ایک ایسا موقع دیا جو کسی بھی سلطان کو صدیوں میں صرف ایک ہی بار ملا کرتا ہے یہ موقع کیا تھا اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جو کبھی رومیوں کے قریب ایک چھوٹی سی ریاست تھی وہ ایک ہی سلطان کی حکمرانی میں یوں فیلی کہ رومیوں کے مغرب اور مشرق سب جگہ اس کے پرچم لہرانے لگے تھے یہ سب آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کے دوسرے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ کی آمان میں رہے السلام علیکم